بھائی آپ نے کبوتر کتنے کا لیا ہے ارے موچی بھائی یہ کبوتر میں نے پانچ لاکھ کا لیا ہے کیوں اس کبوتر میں ایسی کیا خاص بات ہے کال اس کبوتر نے ہونڈا وان ٹو فائیو جیتا ہے اچھا پھر تو یہ بڑا نایاب کبوتر ہے ایک دن میں بھی ایسا ہی کبوتر لوں گا تمہاری عقاد نہیں ہے اس طرح کا نایاب کبوتر رکھنا نہیں نہیں میں بہت مہنتی بندہ ہوں دن رات مہنت کر کے ایک دن ایسا کبوتر خریدوں گا ہسلو ہسلو تم میرے اوپر میں ابھی اپنے جوتے پالش کی سویٹ بڑھا رہا ہوں انتھی ہو گیا میں نے تو نہیں کہا میرے سامنے آ کے بیٹھو میرے ہاتھ سے چھوڑ گیا اور میں نے کون سے جان بوجھ کے مارا ہے تمہارے پاس بیٹھنا ہی فضول ہے میں جا رہا ہوں اے موچی جلدی میرا جوتہ پالش کرو میں ابھی آ رہا ہوں ایک تو مجھے مجھے بدماش لڑے پڑے ہیں جوتے پری میں پالش کرواتے ہیں پیسے بھی نہیں دیتے اے کیا ہے بے موچی جی جی کازی صاحب میں سمجھے وہ کبوتر والا ہے آپ حکم کریں مجھے یہ والا وی آئی پی سا جوتہ دے دے میرا جوتہ ٹوٹ گیا ہے نی نی کازی صاحب اب اس کے علاوہ کوئی اور جوتہ لے لیں یہ بڑے بدماش کیا وہ مجھے جان سے مار دے گا کر دینا وہ موچیاں والی بات میں ابھی اس علاقے کا قاضی ہوں وہ بدماش تُسے مافی بھی مانگے گا اور تمہیں پیسے بھی دے گا یہ کیسے ہوگا وہ بہت بڑا بدماش ہے پیسے تو لے گا ساتھ میں میری جان بھی لے گا رہا نا وہی موچی کا موچی وہ تُسے مافی بھی مانگے گا اور تمہیں پیسے بھی دے گا یہ بات تم مجھ پہ چھوڑ دے صبح کا یہ کمبخت کبوتر والا متھے لگانا سارے کہوں میں الٹے ہو رہے ہیں اوہ موچی میرا جوتا پالش ہو گیا اوہ وہ جوتا تو چوری ہو گیا کیا میرا جوتا چوری ہو گیا چلتا تجھے کازی کے پاس لے کے چلتا ہوں اوہ میرا کبوتر اڑ گیا میرا کبوتر اڑا دیا تم لوگ انہیں ظالموں آسمان سے گرا خجور میں اٹکا ایک مسئبت سے جان چھوٹی نہیں دوسری گلے پڑ گئی ارے موچی تو صبح سے میرا کبوتر سے جل رہا تھا ارے منوس تری وجہ سے سارا دن میرا خراب گزرا ہے میں بتاتا ہوں کون منوس ہے تم ذرا چلو نا کازی کے پاس مجھے اپنے کبوتر کا حساب چاہیے تم اپنے کبوتر کا حساب بعد میں لینا پہلے مجھے میرے جوتے کا حساب دو چلو ذرا کازی کے پاس کازی صاحب اس موچی سے حساب لے کے دو اے تم لوگ انہیں اس موچی کے کیسے پکڑے ہوئے چھوڑو اس کو چھوڑو نیچے بیٹھو ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے کازی صاحب اس نے میرا کبوتر اڑا دیا ہے پانچ لاکہ کبوتر تھا میرا اچھا تم پرندوں کو قید کرتے ہو تمہیں نہیں پتا پرندوں کو قید کرنا جرم ہے کیا ہاں جی منشی اس کو پکڑ کے تھانے میں دیکھیا ہاں بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے کازی صاحب میں نے اپنا بورجان کا قیمتی جوتا اسے پالش کے لیے دیا تھا اس نے وہ چوری کروا دیا ہے مجھے اس کا حساب چاہیے اسے اچھا جوتا کس کلر کا تھا کازی صاحب بلیک کلر کا بہت قیمتی سینڈل تھا کہیں یہ والی تو نہیں تھی ہاں ہاں کازی صاحب یہی تھی یہ آپ کے پاس کیسے آئی اس جوتے کی پہلے ہی مسجد سے چوری کس قیت آئی ہوئی ہے تم مسجد سے جوتے چوری کرتے ہو نہیں نہیں کازی صاحب مسجد سے میرا جوتا چوری ہو گیا تھا پھر بدلے میں میں یہ جوتا پیان کر آیا اس کا حساب تو بعد میں کرتے ہیں یہ تم نے جوتا کس کا تھا اور کیوں اٹھایا پہلے جو تُو نے شریف موچی کو تنگ کیا اس سے معافی بھی مانگو اور ہزار پر جرمانہ بھی دو یہ لو بھائی یہ لو مجھے معاف کر دو یہ لو منشی اس بدماش کو تھانے میں دیکھے آؤ مجھے معافی مجھے معافی